بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستو آج سوچا سہری کے لیے تھوڑا سا دم کا قیمہ جیسا بنا لیا جائے اور میرے پاس کچھا پپیتا نہیں تھا تو میں نے میٹ ٹینڈرائزر ڈال دیا تھا تو یہاں پر میں میرینیشن کر کے رکھ رہی ہوں قیمہ کی اور بہت ہی آسان طریقے سے میں اس کو بناوں گی اصل میں دوستو رمضان میں جتنا زیادہ ایزی کوکنگ ہو سکے میں وہ کر رہی ہوں کیونکہ بلکل بھی ہمت نہیں ہوتی بہت زیادہ مشکل کام کرنے کی تو بس جو آسانی سے بن جائے چیز بس وہی تیار کر لیتی ہوں فیمے میں ڈالا سب سے پہلے ادھرک لسن کا پیسٹ نمک مرچ دھنیا پاورڈر اس کے بعد میں نے ڈالا تھا دہی ساتھ ہی گرم مسالہ پاورڈر ڈالا تھا اور تھوڑا سا کچھری پاورڈر یعنی میٹ ٹینڈرائزر اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا اور آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دیا آدھے گھنٹے بعد میں نے ایک پین میں اوائل ڈالا تھوڑی سی پیاز ڈالی اور جب پیاز براؤن ہو گئی تو میں نے اس میں ڈال دیا میرینیٹڈ ریما بس اس کو میں نے رکھ دیا تھا سلو آج پہ تقریباً ایک گھنٹے تک یہ ہلکی آج پہ اس کو رکھ دیا تھا تو اس کے بعد جو اس کی فائنل شکل آئی وہ یہ تھی جب اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تو میں نے چیک کیا تھا یہ مجھے بہت زیادہ گلہ ہوا نہیں لگا تو میں نے پانی تھوڑا سا اور ڈال دیا کیونکہ دم کا قیمہ بہت زیادہ گلہ ہوا ہو تو مزہ آتا ہے تو جی دم کا قیمہ تیار ہو چکا ہے میں نے اسے سرونگ بال میں بھی نکال لیا ہے اور اس کو گارنش کر دیا ہے ہرہ دنیہ ہری ویڈ سے ساتھ ہی مزددار سے میں نے بنائے ہیں پراتے اس کے ساتھ انڈے بھی فرائی ہو گئے ہیں اب میں ٹیبل پہ ان سب چیزوں کو سیٹ کر دوں گی اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دم کا قیمہ کیسا بنا تھا موسیقا 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 اور میرینایٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو ایز اتہ سپین میں ڈال دیا تھا کیونکہ آئل آلوڈی میں ڈال چوکی تھی بس اس کو ٹھک کے میں نے آدھے سے پون گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور چکن تو ویسے بھی جلدی گل جاتی ہے یہاں پر جی میں نے اپنے لیے سوچا فروٹ کوکٹیل جوس بنایا جائے اور اس کے لیے جو بھی اویلیبل فروٹس ہیں وہ میں نے لے لیے تھے جس میں خربوزہ تھا گرمہ تھا سیپ تھا اور میں نے تھوڑے سے خجور بھی لے لیے تھے ساتھ ہی شہر ڈال کے اور پانی ڈال کے میں نے اسے بلینڈ کیا اور تھوڑا سا اس کو میں نے چھان بھی لیا دوستو اس طرح کے جوس پینے سے تھوڑی انرجی آ جاتی ہے یہاں میرے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے اب چونکہ ٹائم اتنا کم رہ گیا تھا کہ میں بلکل بھی رول پراتھا نہیں بنا سکی تو میں نے لیے براؤن بریڈ کے سلائس اس کو تھوڑا سا میں نے بیلن کی مدد سے فلیٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد اس میں لگائی میں نے مائنیز اور ملائی بوٹی رکھنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا سیکھ لیا اگر پوری پراتھا یا رول پراتھا بن جاتا تو اور مزے کی لگتی یہ ملائی بوٹی لیکن اب ٹائم چونکہ بہت ہی کم رہ گیا تھا اور اتنے وقت میں یہ تیار نہیں ہو سکتی تھی اس لیے مجھے اپنا یہ پلان کینسل کرنا پڑا لیکن ملائی بوٹی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا بریڈ میں بھی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی وہ تو چلو ایک ہیلڈی سی چیز بن گئی تھی اور جوس بھی میرا بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا جوس میں میں شگر کے بجائے شہر ڈالتی ہوں اس سے اور مزے کا لگتا ہے بس جی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور مزے مزے کی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں جن سے ہم لطفندوز ہوتے ہیں دوستو رمضان میں روزہ رکھ کے اتنی ہمت نہیں نہیں ہو پا رہی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں بنائی جائیں تو بس یہ جو ولوگز میں آپ لوگ کے لیے بنا رہی ہوں یہ بس آپ لوگ کی انجائیمنٹ کے لیے ہیں اور اس میں میں کوئی ریسپی بھی شیئر نہیں کر رہی ہوں پراپر طریقے سے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے آپ نے میرے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا تو بس آج کل مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے تھوڑی ویڈیو شیوٹ کرنے میں اس وقت جی یہ رات کا وقت ہے اور عشاء کی نماز اور تراوی وغیرہ میں پڑھ چکی ہوں اس وقت میں پھینیاں کھا رہی ہوں کیونکہ سہری میں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو پھینیاں کھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا اور حمد بھی نہیں ہوتی تو میں نے سوچا کہ چلیں اس وقت کھا لیتے ہیں پھینیاں تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ امید ہے پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ کے گھر میں بھی میری طرح سہری اور افتار میں اسی طرح رونک لگی ہوئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اور گوڈ بائی